کھیل کے میدان سے خبر ہے کراچی میں تیر میں قومی ویمن فوٹبال چیمپینشپ کے مقابلے جاری ہیں ٹارنمنٹ کے چوتھے روز سنتالیس گولز ہو گئے دفاعی چیمپین آرمی اور ہائی لینڈرز نے مسلسل دوسری فتح حاصل کر لی دیا ویمن کلب نے بھی اپنا مال جیت دیا ہائی لینڈرز کی نزالیا اور جافا کلب کی سارا نے پانچ پانچ گولز سکور کیے کراچی میں تیر میں قومی ویمن فوٹبال چیمپینشپ میں دفاعی چیمپین آرمی نے حاجرہ خان اور سواویہ سرفراس کی ہیڈ ٹرک کے بدولت یونگ رائزنگ سٹارز کو پندرہ سے فرصہ شکست دی کیپی ٹی گرانڈ پر ہونے والے اس میچ میں آرمی کی علیزہ سابر اور رامن فرید نے بھی دو دو گول سکور کیے ایک اور میچ میں جافا کلب کی سارا عبد المجید نے پانچ گول سکور کیے اور اپنی ٹیم کو کیم سی فوٹبال فریڈم پر ایف سی کراچی کے خلاف آٹھ ایک سے فتح دلائی گروپ ڈی میں دی اے ویمن فوٹبال کلب نے ایم یو کے فوٹبال کلب کے خلاف پندرہ سے فرصہ کامیابی حاصل کی شمائلہ اور مریم نے فاتح ٹیم کے لیے چار چار گول سکور کیے جبکہ رابیہ جاوید نے تین اور زنیر اشاہ نے دو بار گیند کو جال کی راہ دکھائی کیم سی گراؤنڈ پر ہائیلینڈرز نے محسن گلانی ویمن فوٹبال کلب کو آٹھ گول سے شکست دی ہائیلینڈرز کی نزدالیا نے پانچ اسمارہ نے دو اور فریہ نے ایک گول سکور کیا جاوید نے پانچ اسمارہ نے دو اور فریہ نزدالیا نے دو اور فریہی